السلام علیکم اس ہے سب انسپیکٹر اماد ویلکم ٹو مائی چینل اچھا آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان نیوی کی جو سیویلینز جوب کرتے ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور کیا فیسلیٹیز ان کو دی جاتی ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اچھا جو پاکستان نیوی میں سیویلینز جوب کرتے ہیں ان کی ایک تو جو جوب نیچر ہوتی ہے وہ سیویلینز ٹائپ ہوتی ہے مینز کے کوئی یونیفارم نہیں ہوتی ہے اور جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ آٹھ تیس سے تین بجے تک ہوتی ہے یہ گرمیوں میں الگ سردیوں میں الگ ہوتا ہے یہ اس حساب سے چینج ہوتا ہے اور یہ آفیس بیسٹ جوب ہے اور ان کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پورے پاکستان میں ہوتی ہے کیونکہ یہ پی این سی اے کے انڈر آتے ہیں پاکستان نیوی سیویلینز اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں اس ویہ سے ان کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں ہوتی ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے این ایچ کیوں نیوی ہیڈکوارٹر یا جس کو نیوی ہیڈکوارٹر بھی کہتے ہیں یہ اسلام آباد میں ہے اور ایک چھوٹا نیوی ہیڈکوارٹر کراچی میں ہے تو ان کی جو نیول ہیڈکوارٹر والے ہوتے ہیں ان کی پوسٹنگ صرف ہیڈکوارٹر میں ہی ہوتی ہے تو وہ اپنی ساری سرویس جا اسلامباد گزاریں گے جا کرانچے گزاریں گے لیکن جو سویلینس ہیں وہ پورے پاکستان میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور جو جاپ آسائن کی جاتی ہے وہ ایکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپریٹیز آسائن کی جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی الڈی سی جوڈی سی ہے تو اس کو فائلنگ مغیرے دی جاتی ہے کوئی سافٹوئر انجینئر ہے تو اس کو سافٹوئر اور ہارڈوئر کی جاب سن پی جاتی ہے تو یہ جو جاب کے آسائنمنٹ ہے وہ ایکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپریٹیز اور ٹریٹ دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی فیسیلیٹیز کی تو ان کا جو میڈیکل ہے وہ فری ہے اس کے علاوہ ان لیونگ فری ہے ان لیونگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیڈکوارٹر کی طرف سے جا نیوی کی طرف سے فیملی کوارٹر الارڈ کیا جاتا ہے وہ آپ کا فری ہوتا ہے اگر آپ اور لیونگ رہیں گے مطلب اپنی مرضی سے کسی اور ایریے میں رہیں گے تو اس کو آپ کو پیمٹ کرنی پڑے گی اور جو فیملی کانڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے فیملی کوارٹرز فری ہوتے ہیں اگر کوئی کانڈیڈیٹ اسلامباد کا ہے جو کراچی میں سرف کر رہی ہے تو اس کے لیے فیملی کوارٹرز جانے کہ ان لیونگ اس کو فری میں ملتی ہے اس کے علاوہ جو کھانا پینا ہے وہ آپ اپنی طرف سے پیمٹ کرتے ہیں اگر آپ ان لیونگ رہتے ہیں تو آپ کی میس جو بل ہوتا ہے وہ پینتیس سو ٹو فورتھوزن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مہنگائی کے حساب سے یہ انگریز ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی سیلریز نارمل ہیں میرے جو جاننے والے ہیں جس سے میں نے یہ انفارمیشن لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سٹارٹنگ فورٹی پلس ہے تو نارمل سیلری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور سرویس کے ساتھ ساتھ سیلری انگریز ہوتی ہے کیونکہ ہر سال کوئی نے کوئی انگریمنٹ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ بجڑ میں سیلری انگریز ہوتی ہے اس طرح یہ سرویس کے ساتھ آپ کی سیلری انگریز ہو جاتی ہے تو یہ تھا پاکستان نیوی کے سیویلینز کی ڈیوٹیز اور فیسلیٹیز باقی جو ٹیس کی تیاری ہے اس کے لئے مٹیریل ہم پروائیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوال جات جواب ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مینچن کر دیں اپنی تیاری جاری رکھیں گل لک اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ